کہ آپ لوگ تشریف لائے اور جمعہ کا دن ہے نماز کا وقت بھی قریب ہے لیکن میں نے سوچا کہ جب کراچی آؤں اور آپ دوستوں سے نہ ملوں تو یہ پوسیبل نہیں ہے آپ دوستوں کی وجہ سے ہمارا جو پیغام ہے یا اس ادارے کے بارے میں کچھ معلومات ہیں پبلک تک بڑے اچھے پوزیٹیو طریقے سے جاتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کا جو پریس ہے یہ ایک اگزمپلری نیچر کا ہے اس کے لیے میں پٹیکلرلی بہت مشکور ہوں دوسری بات جو میں نے کہا اس دوست آپ کو جو ہے نا سن کے خوشی ہوگی کہ وفاقی موط سے اگلے چار سالوں کے لیے ایشن امبرزمن اسوسییشن کا پریزیڈنٹ ان اپوز ہو گیا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے جو ہے نا یہ ایک عزت کی بات ہے ایک عزاز کی بات ہے اور جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر بڑی نیگٹیف چیزیں ہیں بہت کچھ ہو رہا ہے اس میں اگر ایک اچھی چیز جس میں ملک کی نیکنامی ہوئی ہے وہ جو ہے نا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایشن امبرزمن اسوسییشن کیا ہے اس میں ایشیا کی جو سب ایشیا بہت بڑا آپ کو پتا ہے کانٹینٹ ہے ٹو تھرڈ ہیومینیٹی پاپولیشن ورڈ پاپولیشن اس ایشیا ریجن میں ہے فورٹی سیون ممبرز ہیں اس کے اور اس میں پاکستان کو اللہ نے یہ عزاز دی کہ ان اپوزڈ ہوا مطلب کوئی ہمارے سامنے آیا ہی نہیں کنٹیسٹ کرنے کیوں کہ انہوں نے کہا جی آپ کے ادارے کیا جو ہم نے پرفارمنس دیکھی ہے جو کر رہے ہیں کتنے مشکل حالات میں لاکھوں لوگوں کی جو دادرسی ہو رہی ہے اور اتنے شارٹس پاسیبل ٹائم میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کو پریزنٹ ہونا چاہیے اور ہم کوئی اور کا انگلیٹ آپ کے سامنے نہیں لاتے اس میں چائنا بھی ہے اس میں انڈیا بھی ہے اس میں جیپین بھی ہے اس میں کوریا بھی ہے اس میں سنٹرل ایشین کئی کنٹریز ہیں اس ساری کی ساری اور اللہ کے فضل سے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے پچھلے دو سالوں سے اس کا سیکریٹی ایڈیٹ ہمارے پاس ہے ہر مہینے نیوز لیٹر ای لیٹر ہم ایشو کرتے ہیں پرفارمنس باقی مصب کی اور ہماری بھی اس میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک ملک کا نام بہتر ہوا ہے اللہ کے فضل سے اور اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی الاؤنس نہیں کوئی تنخواہ نہیں لیکن عزت اتنی ہے کہ میں جب باہر جاتا ہوں مصب کی کانفرنس میں تو ہیڈ ٹیبل پہ مجھے بٹھایا جاتا ہے میرے بغیر وہ میٹنگ نہیں شروع ہوتی مجھے پروٹیکال ہیڈ آف سٹیٹ والا ملتا ہے میں گیا تھائیلینڈ ادھر یہ پروٹیکال دیا اس کے بعد میں تاتارستان میں ہماری جہاں یہ الیکشن ہونا تھا کازان سٹی ہے رشیہ کا تیسرا بڑا سٹی ہے موسکو سینٹ پیٹرس برگ اور پھر کازان ادھر ان کے ہیڈ آف سٹیٹ نے اپنی گاڑی بھیجی جو ہیڈ آف سٹیٹ کے لیے میرے لیے اور پریزیڈنشل سویٹ میں ان نے کہا جی یہ جو ایشن امبرزمن کا پریزیڈنٹ ہے یہ رہے گا وہ میرا گیسٹ ہوگا تو یہ عزت ہے اور یہ عزت اجاز قریشی کے نہیں ہے آج میں ہوں کل نہیں ہوں گا پاکستان کے لیے دل خوش ہوتا ہے کہ پاکستان کی عزت جو ہے نا اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا تو میں نے کہا as friends you'd be happy to know دوسرا important چیز یہ تھی کہ اس دوہ میں especially آیا تھا jail reforms committee کی meeting chief secretary کے ساتھ ہم نے تیہ کی تھی ہر تین چار مہینے کے بعد ہم review کرتے ہیں کہ جو report ہم نے jail reforms کے لیے بنائی تھی اور supreme court نے approve کی تھی اور سب صوبوں نے اس پہ agreement کیا تھا اس کی ہم progress دیکھتے ہیں تو میں ہر صوبے میں تین چار مہینے کے بعد chief secretary کے ساتھ بیٹھ کے آئی جی prison home secretary advocate general ان کے prosecution اور جو چند ایک محکمے ہیں جیسے health skill development یہ بھی جو jailوں میں کام کرتے ہیں ان کے secretary's بھی ہوتے ہیں تو ہم review کرتے ہیں کیوں review کرتے ہیں کہ میں خود بھی home secretary رہا ہوں secretary jail مجھے پتا ہے کہ jailوں میں جو حالت ہے عورتیں بچے غریب آدمیوں کی وہ بہت بری حالت ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم نے reforms اس میں کیے تھے اس میں progress ہوتی رہے اور اس کو ہم progress کو ذرا monitor کریں provinces کا بے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں meeting کرتا ہوں تو اس میں chief secretary بھی آتے ہیں اس میں سارے سینئر آدمی اور وہ appreciate کرتے ہیں کہ جی آپ کے آنے کی وجہ سے اس meeting کی وجہ سے ہم اچھے ڈسین لے کے اپنے ان prisoners جو بچارے جو ہے نا داد رسی کے منتظر ہوتے ہیں اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں تو یہ کار خیر ہے اور دیکھیں جو influential بندے ہیں پیسے والے ہیں ان کو تو جیلوں میں بھی آرام مل جاتا ہے اول تو رہتے کم ہیں لیکن اگر رہے تو ان کو ساری facilities ہو جاتی ہیں لیکن جو غریب آدمی ہیں اس کے جو ہے نا جی پینے کا پانے اس کا علاج عورتوں کے جو ہے نا بچے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی بند و برس HIV اور اس موزی مرض جو ہے نا اس میں ان کے لیے جو ہے نا medical health یہ ساری چیزیں skill development یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں پچھلے مہینے میں نے KP میں کیا اس مہینے سندھ میں اگلے مہینے انشاءاللہ پنجاب کا کروں گا مجھے جو assurance لگی ہے کہ دو چار sectors میں اچھی خاصی improvement ہر صوبہ کر رہا ہے efforts کر رہا ہے دو چار areas ایسی ہیں جس میں اور efforts کرنے کی ضرورت ہے اور کیونکہ یہ constant effort وہ اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے کہیں funds چاہیے کہیں additional accommodation jailوں میں create کرنی ہے کہیں additional post doctors کی create کرنی ہے یہ ہم continuously اس کو monitor کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو سندھ میں میں مجھے جو خوشی ہوئی آج کی meeting جو میں attend کر کے آیا ہوں کہ کچھ انہوں نے اپنے نئے initiatives بھی لی ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے food کی quality diet کی بہت improve کی ہے باقی سب صوبوں سے ہم نے compare کیا ہے سندھ کی اس سے کہ انہوں نے budget بھی زیادہ دیا اس کے علاوہ جو کچھ incomplete schemeیں تھیں اس کے لیے funds بھی دیئے ہیں جبکہ میں KP میں آیا تو ان کے پاس funds کی بڑی دکت تھی اور uh chief secretary صاحب کو اور ان کو chief minister کوم نے specially request کی کہ ان غریبوں کے لیے بھی کچھ آپ allocation extra دیں skill development کے لیے بھی efforts بڑی اچھی ہیں سندھ میں ساتھ ساتھ یہ ہے کہ legal aid جو غریب آدمیوں کے لیے وہ recognize ایک آپ کی انجیو ہے جیسے اسلام زاہد کافی مدد سے کام کر رہے ہیں وزٹ بھی کرتے ہیں اور legal aid بھی پہنچاتے ہیں ساتھ ہم نے oversight committee کا کہا ہے اس کے binnets ہم چاہتے ہیں کہ ہر مہینے دو مہینے بعد وہ بھی دیکھیں کہ جیلوں میں کیا حالت ہے کتنی improvement ہے کیونکہ basically یہ صوبائی مسئلہ ہے یہ صوبائی حکومت نے کرنا ہے ہم آتے ہیں ان کی help کرنے کے لیے کہ چلیں مل بیٹھ کے کیونکہ وہ نہ صرف سندھ کے وہ جو prisoners ہیں وہ پاکستانی prisoners بھی ہیں تو مل کے ہم ان کی جو ہے نا کہاں کا improvement کر سکتے ہیں وہ کیا تو مجھے خوشی ہے کہ اس meeting کے کچھ مضبط نتائج ہوئے اور یہ ایک اچھی meeting ہماری provincial government سے ہو گئی ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ provincial government خود ان decision کو own کرے اور ان کو implement کرے تو اللہ کے فضل سے اسی spirit سے یہ کام آگے بڑھ رہا ہے دو چار باتیں ہیں اپنے institution کے بارے میں بتا دوں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پچھلے جنوری سے میں نے کام شروع کیا دوہزار بائیس میں اس وقت ہمارے پاس ایک لاکھ دس ہزار ہم پہنچ چکے تھے complaint سال میں handle کرتے تھے اس سال انشاءاللہ ایک لاکھ نوے اور دو لاکھ کے قریب ہم touch کریں گے یہ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً ایٹی ٹو ایٹی فائی پرسنٹ انکریز ہے اسی بجٹ میں اسی ہیومن ریسورس میں ہم نے سٹاف نہیں بڑھایا ہم نے کوئی گورنمنٹ کو بجٹ کروڑوں روپے نہیں مانگے اسی بجٹ میں ہم کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہو رہا ہے دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تو ہم جو ایڈوائزرز ہیں وہ carefully select کرتے ہیں motivated لوگوں محنت سے کام کریں دوسرا پھر ہمارا کیونکہ short contract ہوتا ہے تو ہم performance دیکھتے ہیں ہر تین مہینے بعد اور اگر جس کی performance ٹھیک نہیں ہے اس کا extend نہیں ہوتا اور جس کی performance ٹھیک ہو وہ دو سال بھی رہتا ہے چار سال بھی رہتا ہے چھے سال بھی رہتا ہے he's innocent دوسری بات جو بتانی تھی کہ جی ہمارے average جو advisor ہے اس کا output مہینے کا پہلے تھا کہ جی sixty آپ نے کرنے مہینے میں cases بعد میں میرے predecessor کے وقت جو ہے نا وہ سوس سے لے کے سوا سو تک پہنچا average میں بتا رہا ہوں کچھ لوگ اس سے زیادہ بھی کر رہے ہیں اب اللہ کے فضل سے دو سو اور ڈھائی سو کے درمیان ہمارے آئی او کر رہے ہیں اسی resources میں اسی اس میں اس کی وجہ سے یہ جو ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ انکریز ہم زیادہ disposal کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے possible ہے دوسرا جو important fact ہے جو آپ کے definitely notice میں ہے کہ sixty days کے اندر کوئی ادھارہ فیصلہ نہیں کرتا چاہے عدالتیں ہیں صبح میک میں ہیں دوسری ہیں ہم نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ cases میں six days میں کرتے ہیں آپ نیب کے law دیکھ لیں نارکوٹکس دیکھ لیں اس میں بھی کسی میں thirty days ہے کسی میں sixty days ہے لیکن وہ نہیں ہو پا رہے وہ اس وجہ سے بھی کہ ان کا procedure بھی ذرا لنگتی ہے وہ عدالتوں میں اپیلوں میں چلے جاتے ہیں ہم کیونکہ غریب آدمیوں پہ concentrate کرتے ہیں ان کے بجلی کے بلوں کا مسئلہ گیس کے بلوں کا pension نہیں مل رہی بیوائیں ہیں insurance کے پیسے نہیں مل رہے پرائم سٹر package میں جو انہیں ملنا چاہیے تھا تین سالوں سے بیوہ عورت یا یتیم بچے دھکے کھا رہے ہیں ان کو help کر دی postal department بہت بڑا ہے ریلوے ہے اس میں جو لوگوں کی شکایات ہیں وہ ہم بینظیر income support program میں بہت غریب لوگ ہیں deserving ہیں ان کی cases سنتے ہیں تو اللہ کے فضل سے یہ sixty days بھی ہم insure کر رہے ہیں ہمارے آئی اوز پہ ایڈوائزر پہ pressure بھی ہے لیکن وہ اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم جو reward دے سکیں اور یہ جو appreciation ہے آپ جو پریس میں اگر اچھی بات highlight کرتے ہیں تو یہ دو طریقے سے آپ help کر رہے ہیں ایک یہ ہے کہ یہ message ان لوگوں پہ چلا جاتا ہے کہ وہ بھی آ کے پھر ہمارے پاس complaint لے آئیں ان کی redressل ہو جائے ایک awareness کا اس میں ہمارا کوئی budget نہیں خرچ ہو رہا جیسے zone کے کروڑوں کے budget ہیں یا بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے کروڑوں کے budget دینے والے یہ آپ دوستوں کی help کی وجہ سے کہ اگر اچھا کام ہوا ہے تو اس کو چھوٹی سی خبر دے دی اس میں لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں کہ اچھا پینشن کا case اس کا ہو گیا اس کے bill کا ہو گیا دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارا جو staff جو لوگ منت کر رہے ہیں ان کو ایک appreciation ہوتی ہے کہ اچھا ایک positive feedback آ رہا ہے ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ کا انام ہے اس کا فضل ہے کہ چالیس سال اس institution کو ہو گئے ہیں کوئی آپ کو scandal کوئی embezzlement کوئی چیز نظر نہیں آئی آپ کسی اور ادارے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں پاکستان میں مشکل ہے تو یہ سب سے پہلے اللہ کی ہے لیکن ساتھ اس میں ہم سب کی پیرے جو predecessor تھے انہوں نے بھی کوشش کی کہ ہمارا دفتر کا ماحول اچھا ہوں complainant کے ساتھ facilitation ہو اور کوئی corruption یا پیسے کا ہمیں ذرا سا بھی کہیں report ہم چیک چیک رکھتے ہیں surveillance رکھتے ہیں ذرا بھی ہمیں پتا ہو تو ہم اس بندے کو پھر extend نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمارا ایمان ہے کہ یار سب محکموں میں بچارے تنگ آ کے ان کا کام جائز نہیں ہوتے ہمارے پاس جب آئیں تو کم از کم یہاں کوئی پیسے کا چکر نہ ہو کوئی لالچ نہ ہو اور ان کو بجا تنگ نہ کیا جائے الٹا facilitate کیا جائے ان کو guide کیا جائے کہ ان کا مسئلہ کیسے حال ہو سکتا ہے ہم نے آپ کو وہ دوسرا پتا ہوگا کہ section 33 کو بروعکار لا کے ہم جہاں ہماری jurisdiction نہیں ہے اور دونوں parties کو ہم اگری کر لیتے ہیں تو ان کا فیصلہ بھی ہم کر رہے ہیں اس میں تین ہزار سے زیادہ cases ہم کر چکے ہیں اس میں لوگوں نے realize کیا کہ یار وکیل لکھیں گے عدالتوں میں جائیں گے کئی سال تک case ہوگا نہیں یہاں ہے grade اکیس بائیس کا ایک اماندار افسر بیٹھا ہوا ہے ایک تجربہ کار ہے وہ ہمارا فیصلہ ایک neutral طریقے سے اچھے طریقے سے کرا رہا ہے تو اس کو ہم avail کریں اور لوگ avail کرتے ہیں تو حالانکہ ہمارا اپنا work load آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ already کافی بڑھا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم ایک کار خیر ہے کہ جہاں parties agree کر جائیں ان کا فیصلہ بھی ہم کرا دیں تاکہ وہ extra خرچہ عدالتوں میں جانے کا اس سے بچ جائے اور مسئلہ بھی ان کا حل ہو جائے اپنے سٹاف سے بھی میٹنگ کرتے ہیں performance بھی دیکھتے ہیں اس دفتر کی کوئی requirement ہوتی ہے تو وہ بھی first hand knowledge ہو جاتا ہے تاکہ بجٹ میں ہم ان کو جو جائز requirement ہے وہ دے سکیں تو یہ ایک process ہے انشاءاللہ تین چار مہینے بعد visit ہوتا ہے کراچی ہمارا بہت اہم ایک regional head ہے شکر یہ ہے کہ ہم نے سن میں میر پر خاص حیدرباد سکر میں بھی بنائے ہوا ہے ادھر بھی کام اچھے طریقے سے ہو رہا ہے ادھر بھی visit میں کرتا ہوں پنجاب میں بھی بلجستان میں بھی کے پی ٹرائبل areas میں بھی ہم نے ایک دو دفتر کھولے ہیں اب اللہ وہ کرے کہ government ہماری proposal مان لے تو ہماری کوشش ہے کہ گلگت جو بہت دور علاقہ ہے ان کے لوگوں کے لیے ہم دفتر کھول لیں ایک جو ہے نا آزاد کشمیر ہمارا ایک important area ہے اس کے لیے جو ہے نا ایک دفتر کھول لیں اس کے علاوہ سندھ میں جہاں مناسب ہوگا کوشش ہماری ہوتی ہے کہ اگر provincial government commissioners مہربانی کر کے سرکاری building میں تین چار کمریاں میں دے دیتی ہیں تو ہم فوراں دفتر کھول لیتے ہیں اپنے budget کو squeeze کر کے ورنہ قرائے کی buildings وغیرہ اس کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے وہ ہمارے budget میں ابھی نہیں ہے اور کوشش ہے کہ budget میں improvement آئے لیکن federal government کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ conditionalities ہیں وہ آپ کو پتہ ہیں وہ taxes ہی بڑھ رہے ہیں اور اخراجات overall بھی بڑھ رہے ہیں مہنگائی salary increase وغیرہ تو within those constraints ہماری کوشش ہے کہ دوسرہ areas میں دفاتر ہوں لیکن ہم نے اس کا علاج یہ ڈھونڈا ہے کہ ویڈیو پہ ہر ایک کے پاس ویٹس ایپ ہے موبائل ہوتا ہے اس پہ بھی hearing میں وہ شامل ہو سکتا ہے اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس کو choice دی لیا تو دوسرہ areas چاہے بلچستان ہو سندھ ہو کے پی ہو اس میں لوگ avail کر کہ اپنے گھر بیٹھے ہم انہیں بتا دیتے ہیں sms message چلا جاتا ہے اور online جو آ جاتا ہے advisor کے پاس agency کا ہے representative بیٹھا ہوتا ہے officer بیٹھا ہوتا ہے بات چیت کر کے ہم اس کا وہ حل نکال لیتے ہیں تو یہ دو چار چیزیں تھیں میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ جہاں وہ بھی آپ بتا دیں کہ اس میں ائرپورٹس کی inspections ہیں کہ ائرپورٹس کی ہے جہاں زیادہ complaints ہیں ادھر جا کے complaints سے بھی بات کرتے ہیں management سے بھی اور پھر ایک ان کو بھیجتے ہیں report کہ یہ یہ چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں کچھ short term ہوتی ہیں کچھ long term long term میں پھر budget زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ پھر ہم federal government سے ان کے لیے جیسے postal department ہے دوسرے agencies ہیں وہ کوشش کرتے ہیں ان کے نہیں ہلپ کرنے کی ہیں جیسے سوال لے لیے کہ آپ نے ان کے صرف شکایت آپ کو محصول ہوئی ہیں کہ وہ ہی نہیں ہو آئے ہو جائیں گی یہ ہے اور دوسرا یہ کہ سر جو رکیر اکلاب یہاں سے گئے ہیں ان کے مستحل لی ہوئی کہ اس آٹھ میں یہ نیپرہ کو سکتا ہے اور نیپرہ کے رٹک آگا ہے تو اس حوالے سے بہتا ہے بہتا کر سکتا ہے بلکل ہر وقت کر سکتا ہے اس وجہ سے کہ نیپرہ کی performance بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ادھر undue delay ہے تو وہ ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں اچھا جو biggest ہے نا جی وہ اس وجہ سے کہ جن کے clients زیادہ ہیں مثلا بجلی کے companies ہیں جہاں کے electric ہے باقی جگہ فیسکو ہے ہسکو ہے پیسکو ہے وہ جتنے distribution companies ہیں بجلی کے cases سب سے زیادہ ہیں اس وجہ سے کیونکہ clientele زیادہ ہے لاکھوں میں جاتی ہے پھر سوئی gas آ جاتی ہے اس کی سوئی northern بھی ہے سوئی southern بھی ہے اس کے بعد ناظرہ آ جاتا ہے پھر بینظیر income support program میں کروڑوں لوگ ہیں اس میں چند ایک چند ہزاروں کو شکایات ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں postal department اتنے parcel اور important documents جو ہے نا وہ transfer shipment کرتا ہے اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اس میں ان کی دادرسی ہم کرتے ہیں تو یہ چھ سات بیک میں سب سے زیادہ ہیں کیونکہ clientele زیادہ ہے یہ گیس کی طرف آ سکتے ہیں کتنے تک آ چکے ہیں جی ہمیں آپ کو پورے سب کے دے رہتا ہوں جو آپ نے ریفرز دیا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز آ سکتی ہے private اگر ان کا مسئلہ بھی ہو یا ایسی organization صوبائی حکومت ہے یا کوئی اور agency ہے جو ہمارے jurisdiction اسی ہماری jurisdiction میں چند ایک چیزیں بارڈ ہیں law میں ایک یہ ہے کہ foreign affairs لیکن ہم foreign affairs میں نہیں جاتے لیکن جو overseas پاکستانیز ہیں وہ نوے لاکھ سے زیادہ ہیں ان کے لیے special میں نے ایک advisor رکھا ہوا ہے wing بنائے ہوا ہے ان کی ہزاروں cases ہم جو ہے نا deal کرتے ہیں اپنی level پہ اور پلس جہاں صوبائی میں